موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر لیاقت پور سے مسلم لیگ نون کی تحصیل صدر شبا خواتین سیدہ تسلیم منور گلانی بھی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے سینکڑو خواتین کے ساتھ لا خود ہوانہ ہو گئی اس حوالے سے مزید بتائیں گے لیاقت پور سے ہمارے نمائندہ اشرف علی بھٹی جی اشرف علی بتائیے گا جی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن وافصی پر ان کے شاندار اور فقیدل مسال استقبال کے لیے لیاقت پور سے مسلم لیگ نون شبا خواتین کے تحصیل صدر سیدہ تسلیم منور گلانی بھی اپنے کافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی انہوں نے روانگی سے قبل کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن وافصی پر ملک ترقی کرے گا ترقی کا رقوہ ہوا سفر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا اور ملک میں خوشحالی آئے گی آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی انہوں نے کہا ہم اپنے قائد کی وطن وافصی پر بے حد خوش ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو دوبارہ سے اسلام آباد لائنڈ کریں گے اور لاہور منارے پاکستان پر جلسے عام سے خطاب کریں گے ہلکا پی پی دو سو ست منجہ کوڈینیٹر لیاقت پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو 21 اکتوبر کو ویلکم کہتے ہوں اور انشاءاللہ لیاقت پر سے کافی تدار میں لیڈیز میں لے کے جاری ہوں اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے منارہ پاکستان لاہور انشاءاللہ ہم بھرپور حصہ لیں گے اور اپنے قائد کو ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمارا قائد انشاءاللہ پاکستان کی طرح ہمارے پاکستان کو ترقی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدق اسمی بنور گلانی تحسین صدر ای ایم لیاقت پور حلقہ دوسر سپرنجہ پرڈینیٹر لیاقت پور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو 21 اکتوبر کو ویلکم کہتی ہوں میں نے پاکستان کے لیے ہم سب لیڈیز دیاقت پر سے کافی لوگیز ہم لے کے جا رہے ہیں اور اپنے قیرمیہ محمد نواز شریف کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خوشحالی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارا قیر جو ہے نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح جو مہنگائی پر کنٹرول انشاءاللہ تعالیٰ